تو بہا یہ ستاف بتا رہے ہیں کہ میرے دل کی یہ قیفیت کیوں ہے میں بہت جلد تمہارا حاصل ہوں آپ کے پاس اسلام علیکم پاکستان ڈراما ورڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے ایکلندر کی اگلی اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ دوری ادن کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تبریز کے لیے وہ اپنے اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ تبریز کے لیے میری دل میں ایسی قیفیت کیوں ہیں ایک طرف دوری ادن کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تو دوسری طرف تبریز کا دل بھی دوری ادن کی طرف کھیچا چلا جا رہا ہے وہ دوری ادن کی ہر قیفیت کو سمجھ رہا ہے ہی دورِ عدن و تبریز ایک روسے سے محبت تو کرنے لگیں گے لیکن کیا ان کی محبت کامیاب ہو جائے گی کیا دورِ عدن کی تائی اس کا رشتہ تبریز سے کرنے دے گی یا پھر وہ اپنی بیٹی کی رشتے کی لالچ میں منع کر دے گی یا پھر دورِ عدن کا رشتہ تو تبریز سے ہو جائے گا لیکن وہ صرف ایک گھر کے کامولی بن کر رہ جائے گی کیا تبریز سنبل کے ڈر سے دوری ادن کے ساتھ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کر پائے گا یا پھر سنبل سے کر لے گا شادی اس کا چاچہ تو تائی کو کہہ گیا ہے کہ ہم دوری ادن کا رشتہ مانگنے آئیں گے تبریز کے ساتھ لیکن اس کی چاچی پہلے ہنگامہ کرے گی کہ میں تبریز کے ساتھ دوری ادن کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی ہر اگر رشتہ ہو بھی جائے گا تو تبریز سنبل کے سامنے دوری ادن کا ذکر کر پائے گا یا پھر وہ کر لے گا دوسری شادی ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں اگلی ایپیسوٹ میں ملنے والے ہیں تو اگر آپ آگے بھی میری ویڈیوز چاہتے ہیں تو کارنی میرے چینل کو لائک دیکھیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا